آہ چلیں بیٹا سٹارٹ لیتے ہیں جی پرفارمنس مینجمنٹ کے اوپر کہ بیسیکلی آج کے سیشن کو سب سے امپورٹن اوبجیکٹیو ہوئی ہے کہ ہاو ٹو پاس پی ایم کو بیسیکلی پاس کیسے کرنا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے اس ہاو ٹو پاس پی ایم کو جو پریویسلی ایف آئیف کے نام سے مشہور تھا اس سیشن میں ویلکم کرتے ہیں اسکریبر اکیڈمی کی طرف سے بیسیکلی اسکریبر کالج کی طرف سے میں آپ کا فیسیلیٹیٹر ٹیچر آف دہ پی ایم بیل احمد دیکھیں بیٹا ہمارے باس بیسیکلی آہ پرفارمنس مینجمنٹ میں ایسا کیا ہے کہ which definitely makes you easily پاس دس پی پر اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا پھر ظاہر سی بات ہے throughout the session بھی آپ کو گائیڈننس ملتی رہتی ہیں اصل میں پرفارمنس مینجمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمبر ون سٹوڈنڈ جو بھی سٹوڈنڈ ہے ایچ ان ایوری سٹوڈنڈ جو ہے اس کو ایکولی گوڈ ہونا ہے جی نمیرکس میں ایس ویل ایس کالکولیشن دونوں گے اندر نمیرک کالکولیشن اندہ تھیوری پارٹ تو سٹوڈنڈ مز بی ریلی گوڈ ان بوت دے ایریس دیاریس کالکولیشن ایس ویل ایس تھیوری اگر آپ تھیوریٹیکلی ویک ہیں تو بھی بھسیں گے اچھا پی ایم کی جو تھیوری ہو ساری کی ساری کونسیپچول تھیوری اگر کونسیپچولی چیزیں آپ کو کلیر ہیں تو پی ایم کی تھیوری آپ کو کبھی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرے گی it means you have to be really good in both the areas آپ کو کیلگولیشن میں بھی you have to be equally good and the second is you have to be really good in تھیوری دونوں پارٹس میں آپ کو بہت اچھا ہونا ہے calculation as well as theory part اگر آپ دونوں کے اندر اچھے ہیں تو تو ہی آپ پی ایم کو automatically pass کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ chances بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے what do we do add scriber basically the way i take the syllabus zero سے end تک میں ہمیشہ کوئی بھی paper بڑھا ہوں بیٹا میری ہمیشہ ایک یہ دمشن ہوتی ہے کہ students کے پاس کوئی previous knowledge نہیں ہے اس لیے i always start from zero zero بھی zero بالکل zero سے start کرتا ہوں پھر آپ کے examination level اور اس سے بھی تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں تو ایک تو بیٹا پورے syllabus کے اندر اسی سے خیال لکھا گیا ہے کہ student basically calculation theory تونوں میں بہت اچھے ہوں اور to be very honest ایسے ایسے بچے ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے پی ایم جیسا پیپر ایکین ماں نے فرس ٹیم میں پاس کی ہے properly ہماری instructions کو فالو کر کے اچھا ہمارے جو lectures ہیں ان میں ایک بڑی زبردست بات ہے وہ کہیں basically میرے جتنے بھی lectures ہیں اس میں ہر lecture on average i would say 40 سے 45 minutes long ہے اب یہ جو time period ہے نا بیٹا 40 سے 45 minutes long ہے بہت ہی moderate time period ہے نہ تو یہ video lecture بہت زیادہ ہے نا یہ video lecture بہت کم ہے اور total lectures کی بات کریں تو زیادہ lectures بھی نہیں ہے صرف 94 videos ہیں اب to be very honest اگر let's make it 100 اگر 100 videos beyond 45 minutes کا مطلب یہ کہ 0.75 hours لگتے ہیں یعنی کہ less than i would say less than 75 hours کے اندر آپ کا entire pm ہو جاتا ہے with extensive practice of kit also lectures کے اندر بیٹا ہر topic جو start ہوتا ہے basic idea دینے کے بعد سارے concepts clear کرنے کے بعد ہر topic کے ساتھ ہی اس کے past paper کیے گئے ہر topic کے ساتھ ہی جو relevant kit ہے اس کو solve کروایا گیا ہے relevant area کو solve کروایا گیا ہے کیونکہ topic کے ساتھ ہی kit کرنے کا زیادہ benefit ہے rather than پہلے آپ پورا پڑھنے بعد میں kit میں جائیں there's no benefit بچہ بھول چکا ہوتا ہے اچھا جیسے ہی آپ foreign kit solve کرتے ہیں تو آپ کو level of difficulty کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ level of difficulty کے پلس آپ کو اس چیز کا بھی idea ہو جاتا ہے اور آپ صحیح direction میں پڑھ رہے ہیں کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو to be very honest course اتنا زبردست طریق سے الحمدللہ ہم نے design کیا ہے کہ ایک بچہ میں کہتا ہوں یا جس کو 50 marks ہی ہیں نا وہ کچھ بھی نہیں کریں صرف ہمارے 94 lecture تمیز سے دیکھ لیں اس کے 50 سے اوپر آرام سے آ جائیں گے پھر obviously ہمارے بس ورڈ سیپ کا گروپ ہوتا ہے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ورڈ سیپ پہ اپنے ٹیوٹر سے بالکل contact کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو کوئی بھی concept میں مسئلہ ہو کہیں بھی issue ہے آپ اس پہ directly question پوچھ سکتے ہیں تو since entire syllabus کے اندر calculation theory کو proper i would say importance دی گئی ہے جی ہر lecture on average 40 سے 45 minutes long ہے بہت زیادہ lectures بھی نہیں ہے نائنٹی four number شاید زیادہ لگ رہا ہے لیکن اگر آپ time period دیکھیں تو بہت ہی moderate ہے تو to be very honest i just want to say one thing problem اسی وقت آتا ہے کہ اگر بچے sometime کیا کرتے ہیں وہ calculation والے area کو بہت اچھا کر لیتے ہیں اس میں کافی اچھا ہو جاتا ہے اور theory اپنی week رکھتے ہیں تو problem create ہوتا ہے اگر آپ theory کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں جیسے throughout the course آپ کو guide کیا گیا آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگا باقی میں ایک اور چیز بھی چاہوں گا تو جو priorities ہیں آپ نے basically سارے لیکسس دیکھ لیے اسی کے اندر پھر آپ کو guide کیا جاتا ہے اور مزید basically آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کچھ سوالات اور ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے جیسے ہی آپ وہ تھوڑے سے سوال اور ہوتے ہیں ان کو آپ کرتے ہیں to be very honest آپ کے پاس ہونے کے chances i would say sky high ہو جاتا ہے پلس assignment سے ہمارے پاس وہ ہر topic کے ساتھ assignment سل رہی ہوتی ہوں assignment کو آپ properly solve کرتے ہیں ان کے answers admin والے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اگر ایک بچہ properly lectures دیکھ رہا ہے calculation theory کو proper لے کے چل رہا ہے پلس ہم جو assignment دے رہے ہیں اس کو solve کر رہا ہے end میں mock solve کر رہا ہے تو to be very honest کوئی problem نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ جیسے ہی course join کرتے ہیں day one سے لے کے day last تک آپ کو میری شاری کی شاری support available ہوتی ہے ہم نے اپنے lectures بہت لمبے نہیں رکھے اگر دو گھنٹے کا lecture اور to be very honest یہ میرا اپنا experience as student وہ اپنا interest ہی loose کر دیتے ہیں تو یہ 40 سے 45 minutes بہت ہی moderate time period ہے بہت زبردست time period باقی آپ ہمارے let's say whatsapp کے اوپر بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال ہو ہمارا جو اسکریبر کا youtube چینل ہے اس پہ آپ question پوچھ سکتے ہیں admin بالکل آپ کو reply کرے گی میں personally admin جب میرے سے وہ question share کرے گی تو میں personally اس کے answers دوں گا تو میری طرف سے تو بیٹا یہ چیزیں یار you have to be really good in calculation theory اور یہ چیز بہت آرام سے آپ کو مل لے گی اگر آپ میرا course join کرتے ہیں اسکریبر میں so that is all from my side آہ باقی اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ whatsapp کے اوپر بالکل پوچھ سکتے ہیں you are more than welcome باقی entire syllabus covered ہے اور بہت تنی سے اللہ اللہ covered ہے so thank you very much watching this lecture a lecture a shalomu aleyküm